اوہ بطو بطو ایسے ایسے دردناک واقعات میں نے دیکھے ہیں ہماری ایک گھر کی پلی ہوئی کٹھی آتی بینس کی بچی وہ پوری بینس ہو گئی اور کئی دفعہ بے آئی ہے اور اس میں دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا تمام گوالے تھک جاتے تھے وہ بارٹیہ بر بر کے دیتے تھے وہ یہی ایام آئے آخری دنوں میں برم طلبہ کے گوش کے لیے کہ ان کو بھی گوش ملے اور گھر لے جائے اس کے لیے محلے والوں کے گوش کافی نہیں ہو اس کے لیے اپنی بینسے اور گائے کٹھوانی ہو گئی تو میں نے مصبع الدین ایک ساتھی تھے اللہ غریق رحمت کر لے جوانی میں انتقال ہو گیا وہ ہمارے پالنہار تھے باڑے کے میں نے اس کو بقائدہ سبجھا ہے کہ جوان جوان کٹھیا لے آؤ لیکن اس نے اس کو بھی ساتھ شامل تھی اس کو میں نے دیکھا ہے میں نے کہا یہ کیا ظلم کی آمانوہ ہے وہ ایسی تھی کہ گاڑی سے مجھے دیکھتی چلانک مارنے لگی ایسی پیاری و عادی تھی میں خود اس کے پاس گیا اور اس کو اتارا گاڑی سے سب لوگ جانور ادھر ادھر ہو گئے وہ میں ساتھ افتر کے سامنے پڑی رہی پھر میں آگے پڑھاؤ اور ہمارے جو دوستیں آپ پالنے والے ان کو سبجھا ہے کہ اس کی در آؤ بگت زیادہ کرو میں جب یہاں دفتر آ رہا تھا تب ہی وہ ایسے نیچے سے دیکھ رہی تھی یہ کاتھ گیا دو تین دفعہ میں اس کے پاس گیا اور سینہ میرا پھٹ رہا تھا چلانچہ جب سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو میں اندر گیا اندر سے میں نے کنڈی لگائی اور اس کے ساتھ ایسا لپٹ کے رویا ہے جیسے کوئی اپنی ماں اور بیٹی اس کے ساتھ الویدہ میں رو رہا ہے درناشتی کا ساتھ اور اس کو میں نے یہی کہا کہ میں تو آپ کا نہیں کسی اور پر کہا تھا لیکن آپ کو لیا ہے اب ایمان کے خلاف مرضی ہے کہ آپ کو واپس بیٹی لیٰذا دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور آخرت میں انہی محبت اور قدروں کے ساتھ آپ مجھے ملے گی تو میں جب سارے ناظم صاحب اس زمانے میں اور ناظم تھے یہ ناظم شاید طالب علم کا اور اور ہمارے ساتھی یہ سب دن در جمع ہے کہ موانا اندر رو رہا ہے سارو پتار وہ دروازہ بھی بند دے اللہ ہو اکبر و قبیرہ تو یہی مقصد کرنا حضرت ابراہیم کو کہنا کہ اسمائیل کو پوربار در لے دوں پوربار در لے